اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے دیئرز آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ انڈو پاک ہسٹری انڈ پاکستان افیرز میں سے ہے جس کی زیادہ تر امپورٹنس ہے انڈا ہسٹری میں جس کے کوسٹن سی ایسز پی ایم ایس پی سی ایس اور ان ایڈر اگزام میں آتے رہتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر دہلی مسلم سجیشنز پر ہے سب سے پہلے میں اس کے بیگراؤنڈ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ لکھنو بیکٹ کے بارے میں ان ڈیٹیلز میں میرا لیکچر ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میرا ہر لیکچر پچھلے لیکچر سے کنیکٹ ہوتا ہے لنک ہوتی ہے اس کی تو اسی طرح سے لکھنو بیکٹ یہ پہلا کانسٹیٹوشنل پرپوزل تھا یعنی کہ اس کا یہ کانسٹیٹوشنل پرپوزل تھا جو ہندو اور مسلمان جوائن کر کے اس کو جوائن کر کے پاس کیا تھا کس کو لکھنو بیکٹ کو جس کا مقصد صرف یہی تھا کہ سیپریٹ الیکٹریٹ ہوں کیونکہ اس وقت ہندو اور مسلمان مل چکے تھے اس وقت وہ ایک دوسرے سے اتفاق کر چکے تھے اور وہ لکھنو بیکٹ میں ایک دوسرے کو فلی سپورٹ کرتے تھے وہ جو لکھنو بیکٹ تھا نا اس میں وہ ایک دوسرے کو فلی سپورٹ کرتے تھے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے اتفاق کرتے تھے مل چکے تھے لیکن بعد میں کنٹرو واشنز پیدا ہو جاتی ہے پھر خلافت مومنٹ کے بارے میں میں نے ان ڈیٹیلز میں لیکچر میں نے دیا ہوا ہے تو خلافت مومنٹ شروع ہوتی ہے پھر ہندو کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو پورا یقین دلانے کے لئے وہ خلافت مومنٹ میں ان کا ساتھ دیتے ہیں یعنی انولو ہو جاتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن وہ مومنٹ میں جب حصہ لیتے ہیں لیکن دراصل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہندو مسلمانوں یعنی کہ مسلم کی مدد کرتے ہیں کیونکہ ان ڈیٹیلز میں میں نے اس کے بارے میں پڑھایا ہوا ہے سو اگر آپ لوگوں کو کنفیزن ہو رہی ہے تو آپ پیچھے والا لیکچر دیکھ سکتے ہیں سو پھر جو قائد عظم تھے نا جو لیڈر ہیں پاکستان کے یعنی کہ مسلمانوں کے جو رہنما تھے مسلمانوں کے عظیم لیڈر ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو مسلم لیگ ہے نا جو ان کی اپیلز تھی پہلے وہ لوسٹ ہو چکی ہے پھر اپیل کا کوئی چانسز بھی نہیں تھا پھر وہ مسلمانوں کے دوسرے جو لیڈر ہیں ان کو دلی میں انوائٹ کرتا ہے قائد عظم محمد علی جنہ دوسرے جو لیڈر ہیں ان کو انوائٹ کرتا ہے جہاں دلی میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ کو نام دیا جاتا ہے دلی مسلم تجویز کا جس میں قائد عظم کچھ ایسے پوائنٹ ایسے مین پوائنٹ رکھتے ہیں ان کے سامنے اور ان پوائنٹ کو دوسرے مسلمان اچھی طرح سے اس کو قبول کرتے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ قائد عظم ہی مسلمانوں کے ریل ریپریزنٹیٹو اور اچھے طرح ریل ریپریزنٹیٹو ہیں اور اچھی طریقے سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہی انسان ہے جو مسلمانوں کو آزادی دلا سکتا ہے سو ڈیئرز ایسے ہے کہ انیس سو ستائیس میں جب پنڈت موٹی لال نہرو نے ایک میٹنگ میں قائد عظم محمد علی جنہ سے کہا پنڈت موٹی لال نے انیس سو ستائیس کی میٹنگ میں اگر مسلمان الگ ووٹر سے دست بزدار ہو جائیں وہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان وہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان الگ ووٹر سے دستر بردار ہو جائیں تو کانگریس دیگر موٹی جو مطالبات ہیں اس وقت جو دیگر بڑے مطالبات ہیں اس کو تسلیم کر لے گی کانگریس یہ پنڈت موٹی لال نیرو قائد عظم محمد علی جنہ کو ان دا میٹنگ میٹنگ میں کہہ رہا آئے لیکن ایسے ہے کہ جو قائد عظم محمد علی جنہ تھے ان کی تجاویز کو قبول کرنے کے لیے ان کی جو تجاویز تھی ان کی جو سجیشنز تھی سجیشنز تھی ان کو قبول کرنے کے لیے تمام جماعیتوں ہیں ان کا اجلاس اپنی رائشگاہ میں بولاتا ہے میں نے بتایا کہ ایک میٹنگ کرتا ہے دراصل یہ پہلے اس کو پنڈت موٹی لال نہرو نے بتایا تھا پھر اس نے ایک جماعیت کو ایک کھٹا کیا اپنی رائشگاہ میں بولایا اور انہیں انوائٹ کیا مسلم لیڈر کو اس کانفریس میں یعنی تیس مسلم جماعیتوں نے شرکت کی اور ان میں سے اٹھائیس کی منظوری کے ساتھ کچھ فیصلے کیے گئے یعنی اٹھائیس نے منظوری کی تو آپ کہو گے کہ دو نے کیوں نہیں کی دو کا نام بتائیں دو کے لیڈر کے نام یہی ہیں جس نے اس کے پوائنٹس کو قبول نہیں کیا وہ میں نے اس سلائٹ میں نہیں لکھا ہوا ہے لیکن وہ میاں محمد شافی اور سر محمد شافی ان دونوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا یہ یاد رکھنا کون میاں محمد شافی اور سر محمد شافی نے اس کو قبول نہیں کیا تھا باقی اٹھائیس کے منظوری کے ساتھ کچھ فیصلے اس وقت کیے گئے تھے جو دہلی مسلم تجاویز کے نام سے مشہور ہیں اور فیمس ہیں یہ بیس مارچ انیس سو ستائیس کو شائع ہوئے تھے یہ یاد رکھنا یہ بیس مارچ انیس سو ستائیس کو شائع ہوئے تھے سو ابھی ہم نے بیک گراؤنڈ پڑھا ابھی ہم پڑھتے ہیں امپورٹنس پوائنٹ کی طرف امپورٹنس پوائنٹ اس وقت کیا تھے سب سے پہلے آتا ہے کہ جو اس وقت تجاویز کے جو اہم نقاط تھے سندھ کو سندھ کی یعنی کہ جو بمبئی تھا اس سے الید گی نا سپریٹ کرنا سندھ کو فرام بمبئی سے سو دیئر سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے الگ صوبہ بنایا جائے اس وقت جو سندھ تھا نا وہ بمبئی میں تھا تو وہ کہہ رہے تھے یعنی کہ یہ قائدہ دا محمد علی جنہ نے ان کے ساتھ یہ موین پوائنٹ رکھا کہ جو سندھ ہے نا اس کو بمبئی سے الگ کیا جائے دوسرا پوائنٹ اس نے کیا رکھا دوسرا پوائنٹ رکھا کہ جو صوبہ سرحد اور بلوچستان میں اصلحات ہیں ان میں ریفارمز جو ہیں صوبہ سرحد اور بلوچستان میں یا دیگر صوبوں کی طرح جو ریفارمز ہیں وہ نافذ کی جائیں وہ کہہ رہا تھا قائدہ دا محمد علی جنہ نے اس میٹنگ میں مسلمس لیڈرز کو کہا کہ جیسے صوبہ سرحد یعنی کہ اس نے کہا کہ دیگر جیسے صوبوں میں ریفارمز لا رہے ہیں ہم یا نافذ کر رہے ہیں اسی طرح صوبہ سرحد اور بلوچستان میں بھی ہمیں نیو ریفارمز لانی پڑیں گی چلو تیسرے میں کیا ہے کہ جو مرکزی اسمبلی ہے اس میں مسلمانوں کی جو ایک تہائی نمائندگی تھی اس وقت اس وقت کیا کہ سنٹرل جو اسمبلی ہے مسلمانوں کی یعنی مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی کم از کم ون تھرڈ نشستیں مختص کی جائیں مسلمانوں کے لئے کتنی سیٹیں یعنی مقصود ہونی چاہیے ون تھرڈ تو چوتھا پوئٹ ہے چوتھے میں ایسے ہے جو ہندو مسلم سہولت کی فرامی ہے ایسے ہے کہ صوبہ سرحد اور سندھ پنجاب اور بلوچستان جو صوبے ہیں صوبہ سرحد بلوچستان پنجاب اور سندھ میں اس میں جو ہندو رہ رہے ہیں ان کو فیسلیٹیز اویلیبل کی جائیں ان کے لئے فیسلیٹیز اویلیبل ہوں ہندووں کے لئے پانچمے میں ہے کہ جو مسلم اکثریت صوبوں میں ہے اس کے متناسب جو نمائندگی ہے اس وقت پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے مطابق نمائندگی دی جائے جو پنجاب یا بنگال میں جو اس وقت اکثریت تھی مسلمانوں کی یا جتنے مسلمان رہ رہے تھے ان کی یعنی کہ ان کے مطابق ان کو نمائندگی دی جائے سو چھتے میں ایسے ہے کہ جو قانون کے اسکریپٹ کے طریقے کی منظوری تھی اس وقت نہ سو مذہبی آزادی یعنی مذہبی آزادی کے علاوہ یہ گرنٹی بھی دی جانی چاہیے اس وقت مذہبی تو آزادی تھی ہر کوئی فریڈم تھا فری تھا یعنی اپنے مذہب کے حساب سے مذہب کے علاوہ یہ بھی قائدہ محمد علی جنہ کہہ رہے تھے یہ گرنٹی بھی دی جائے دی جانی چاہیے کہ کسی کسی بھی قانون میں وزن کی عمر نہیں ہوگی کوئی بھی اگر لا ہوگا اس میں کسی بھی وزن یا عمر کی کوئی بھی وزن کی عمر نہیں ہوگی جس کی کونسل کے جو ممبرز ہیں فرقہ وارانہ معاملات میں حمایت نہ کرتے ہوں فرقہ وارانہ جو معاملات ہو رہے تھے اس وقت اس کی حمایت نہ کرتے ہوں ممبرز اور دہلی مسلم تجاویز جو ہے اس میں ایسے ہے کہ دہلی مسلم تجاویز ہے اس میں حمایت یعنی کہ رد عمل اس کا کیا تھا کس کا ہندو رییکشنز آن دہلی مسلم سجیشنز اس میں ایسے تھا کہ رد عمل کیا تھا تو ہندو تجاویز جو پر سٹینٹ کر رہے تھے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا اس وقت ہندو وں نے کہ مسلمان الگ ورسٹر سے دستوردار ہو جائیں گے یہی وجہ تھی کہ کچھ ہندو جو جماعتیں تھی اس وقت جو ان کی اسوسییشنز جو جماعتیں بنائی گئی تھی انہیں ان پر تنقید شروع کر دی گئی آخر کار بیس مارچ انیس سو سینت آلیس کو مرکزی اسمبلی کے جو ہندو جو ممبرز تھے اس وقت انہوں نے اپنے نقاط پیش کیے جو مسلمانوں کے لئے یعنی پھر ہندووں نے بھی بیس مارچ انیس سو ستے تالیس کو جو سنٹرل اسمبلی ہے اس کے ہندو ممبرز جو تھے انہوں نے بھی کچھ اپنے مین پوئنٹ مسلمانوں کے آگے پیش کیے جو مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہیں تھے سو ابھی آتے ہیں کومنٹس پر تفسرے پر کیا تفسرے پر سو دہلی جو مسلمانوں کی جو تجاویز تھی یا یہ سوژیشن تھی مسلمانوں کو قائد عظم محمد علی دانشمندی کا یہ واضح ثبوت دیتا ہے کہ ان تجاویز جو تجاویز تھی اس وقت اس میں مسلمانوں کے فائدے اور ان کی حفاظت کے لئے سب پوئنٹ تھے سو تجاویز میں مسلمانوں کے مفادات محفوظ تھے اس وقت اس لئے نیرو نے اگست انیس سو اٹھائیس میں اپنی رپورٹ پیش کی سو انشاءاللہ ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ نیرو رپورٹ پر ہی ہوگا سو نیرو نے اگست انیس سو اٹھائیس میں اپنی رپورٹ بھی پیش کی اس کے جواب میں ہی قائدہ محمد علی جنہ نے فورٹین پوائنٹ دیے اس پر بھی ہمارا لیکچر انشاءاللہ پریپیر ہو جائے گا ریڈی کریں گے تو پھر چودہ نکات پیش کیے یہ تھی مسلم لیک من قسم سو ای تنگ آپ لوگوں کو امپورٹنس پوائنٹس اند یہ جو دہلی جو مسلم سجیشن تھا یہ سمجھ آگیا ہوگا امید ہے اور آپ لوگوں سے التجا کی جاتی ہے کہ ہماری چینل کو سبکرائب کریں کومنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں جیسے اسی پلیٹ فارم کے تحت دوسروں کی بھی ہیلپ ہو سکے سو دیئر تھنکس واشنگ فار مای چینل سو تھنکس آف یو اللہ حافظ دیئر